محمد اللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ اللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَعَلَىٰ علیہ وَسَحْبِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمُ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيْقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءِ كَذَلِكَ قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاكُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ إِنْدَكُمْ مِنِ الْمِنْ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِن تَتَّبِعُونَا اِلَّذَّنَّا وَإِنَا اِنْتَمِ اللَّهُمْ لَا تَخْرُصُونَ قُلْ فَرِلَّهِ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ وَلَوْ شَاءَ لَحَدَاكُ مَجْمَئِمْ سامینِ کرام قرآنِ مجید دا اٹھوان پارا سورہ علانام ایک سو اٹھاریت ایک سو ننجا دو آیتاں میں تورسامنے پڑھئی ہیں ہینا آیاتِ کریمہ دندر جلعہ مضمون بیان ہویا وہ دی وضاحت تو پہلا تھوڑی دی بات اس تو ہٹکے کرنی ہیں کیونکہ میرا دل ہو ذری فسیا ہے اگر میں وہ بیان نہ کروں تو تقریر بھی ساری جڑینا نہیں ہونے ہی وہ بات ہے کس ویرے نماز جلی فضل بھی میں اٹھے پڑی رات اٹھے تھی تو نمازِ فضل تو بعد جس وئے ایسی بیٹھے تھی میرے سامنے ایک بندہ میرا ساتھی یا نور آمد وہ عمرِ تو آیا وہ جسے نظر آیا کہ میں اس موقع پہ بھی ایک شیر پڑھیا وہ شیر اگر میں توڑی تک نہ پتا ہوں تو میں نے پھر مد آنی ہوں اس باروں میں وہ شیر توڑی خدمت عرض کرنا اور اس تو بعد تھوڑی بات تو سلسلے دی کر کے کیونکہ جدہوں کی کوئی مکہ مدینہ تو آنڈا آنڈا تو بالکل ایک خوشبو آنڈی ہے یا ایمان والے بندے نو جڑی آمان ہوئی آنڈی مکہ گیا مدینہ گیا وہ دی ہر شیئر دی آدمی نظر آنڈی ہے یہ بے خوشبو آنڈا پڑھیا تو نفیس الحسینی مدہ دلالالی نیک آدمی بہت اللہ کا ولیت اس ایک لمبی نظم لکھی ہے جب آخری شیر جڑا میں پھر وہ اس موقع دے پڑھے اور ساتھی بڑے محضوظ اثر ہویا سب تھے کہ حسینی صاحب فرماؤں دے بارگاہ سید القانین میں آ کر نفیس کائنات دے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار جدو میں حاضر ہویا بارگاہ سید القانین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا کی پیان کرے سیر کہ آدمی جو سوچ دا میرے جیسا گناہ گارم تھی اور کائنات دے سردار اللہ دے حبیب تھی بارگاہ کھڑا بارگاہ سید القانین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا مگر اسی جڑے دور افتادان رہ جانے ہیں کچھ کو ہے ہی نہیں جان لی کچھ ہے اب کسمت سادنی گنڈی کے سال موقع نہیں مردہ انہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بڑی پیاری باق کی اکثر علیہ من الصلاة یوم الجمع کہ جمعہ دا دن جسے آبینہ اے ہفتے جنہ دا سردار کہ میں اللہ دی مخلوق دا سردار اس پاروں اس دن جن میں ہی نہیں یاد کریا کرو اس دن دی مناسبت میرے ناوہ میرے کے بہت درود پہ جو فہنہ صلاة اکم تبلغ نہیں تو آدھا درود میری خدمت پیش ہو جانا اللہ دے فرشتے پھچا دیں گے اور اے ہی اللہ دے رسول علیہ السلام درمان دیانو دور اغین والیانو تسلید تی انہا لیلہ ملاکتن سیعہین افراد اللہ نے اپنے فرشتے ہیں دی ایک فوج صرف اس کا عملی مقرک کرتی ہے کہ وہ زمین تھی پھر دیا یبلہو لی ان امت سلام میری امت جو کو بندہ سلام آدھا ہے وہ میرے تک بھچا دیں گے اور اے ہی میرے تو بڑی ایک جان قربان علیہ کرنے کی بات ہے امام مسلم علیہ کہ جدوں بھی کوئی مسلمان مرتے قیامت تک سلام کوگا اللہ تعالیٰ علیہ روحی حتی ردہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام مرتے کن جاؤگا نہ لے گا جاؤگا کہ فلاں تو ادا خادم سلام عرض کردہ میں وہ سلام دا دیوان دے ہوں گا جامید ہم در آردو اے قاسد آخر باز گو در مجل سے ناظنی حرف ایک ازمہ میرا قاسد مواندہ قاسد گر سنا میری جان دی رہی ہے جا رہی ہے عرض مجھے تو گلد اس کہ میرے پیارے دی میرا ذکر دو ہویا تھی کیمیں بات ہوتھے ہوئی ہے بڑی بات ہے اور سلیہ اللہ دے رسول اگر مان جن دے تو بہت ہم جی پہ چاہ رہے ہیں ہم نہ مردن تو سلام اللہ دے رسول اللہ نے قرآن چاکھا بے حضور سے سلام بھی پہ جو سلام بھی پہ جو ایک چھوٹا تھا چکڑا تھا بلکہ لازم نہیں کرتا اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ بھرکتے ہیں یہ کٹو کٹنا ہر نمازی کہیں گا کہ اے اللہ کے نبی سلام اعتد پر اللہ کی رحمتیں ہوں بھرکتے ہوں اس باروں کئی وری تو سنیاں ہون تو بارہ سنو کہ کوئی بندہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا یا رسول اللہ برا نہ کیا کر ہے بلکہ جہانت مبری مسئلہ ہے کوئی یہ دی وجہ نہیں جو اسلام علیکہ ایوہ النبی دا مطلب ہوئی کوئی عربی پڑھے آتا ساییوہ نبی یا نبی اے نبی اے اللہ کی نبی تکی کر تجھ پر سلام ہو کچھ نہیں ہیں دشمنیاں برائیاں صرف یہ کہیں دے انہوں نے چاہیتا بجے میں اللہ کے رسول دستا ہوں منہوں نے فرشتے پوچھا توسی خاتھ لکھ دے پائی جانا سلام علیکم رحمت اللہ کوئی رکاوٹ ہوں دی خاتھ ہو سکتا رات ہی رہے خون چکے جاندے چاہیتا ہے سلام علیکم پتا بے انتظام اللہ کے فرشتے جنہیں کتائی نہیں کر وہ پتاؤں دے اللہ میں علمانی فرماؤں دے میں جدہ گیا اور وہاں کو سکیمپل بھونی مدینہ دے ہم دی تو منہوں کیا لگا کلر کر میں علمانی صاحب سوی مدینہ منورہ دا رہے دے میرا بھی سلام آکے میں آکے یار علمانی نوخنی یاد رہے کنارہ تو ہڑکا سلام اللہ سے فرشتے ہونے ڈائل کر دیں اللہ سے ازباللی خدمت چلا جانا اس تو اگر کوئی اس پاروں کہیں گے سلام آمنان کے لار اے محبوب سبحان سلام اے فخر موجودات فخر نوح انسان اے ہوئی السلام علیکہ یار رسول اللہ سلام علیکہ شاہ علی اللہ جیسے بڑے بڑے نیک روح ہوں تھے یار ہے تو چنگہ درود نہیں کوئی ہونا مگر ہمیں ایک بیعث بنا لی یا کوئی حضی صلی اللہ نے یہ بھی کوئی بیعث ہے نمازان پڑی جاندے جیسے سلام ہو رہا کائی یا نبی کسے انہوں کوئی تقریب نہیں اللہ سے فرشتے پتاؤں دیں تو کیا کرو اور جانا رہا ہوں میں مکہ محظمہ گیا واپس آیا مسجد نبیت گیا رسول پاک دی قبر ایتر نمبر درمیان رسول اللہ بچہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام بیٹھے دی انہیں کیا امام میں حج کہ گیا ساری دنیا کہتے ہیں یہ میری ترموت تواف کریں یا کریں ان میں واپس کیا تو میں اگر بسام کی چاہتے چھوٹی نہ ہوگئے مدینہ شریفی جانا سارے سلام کہتے ہیں کسے کا یاد رہیں گا کہ آپ نے بچہ جدو کرے انہیں کہہ جا کر مدینہ جا دکھرو کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ من ابی و امی و زودت و غرد و من زمین حام و من زمین اہل بلد حر رہن و عبد و سوز و عبد کہ اے اللہ رسول تر سلام میرے باپ دی ترخوا میرے ماں دی ترخوا میرے بیٹر پاہنے ہونا جو کوئی غرام ہے جو پاہنے آداد ہے جو پاہنے گوراد کہ پاہنے کار اینہ کہا پچھے کہا سلام ہو گیا تو سچا ہو گیا اس پر بات جیسی میں اپنے اتار دا دلتا ہوں کہ میرے کو گل لی سی ہوں اگلی گل گری بیان کری بارار ایزر میرا خیال کوئی نہیں پہنسکتے جیسی کیا جا کرو اے بات سبا پوچھے اللہ نے چنو اجاز چیز نیم سے پھر دی سبا تو جا کہ میرے سلام کے بعد تیرے نام کی رت ہے خدا کے نام کے مسلمان لی اللہ کے رسول کے پیاری کوئی شاہ اے تو سی نا خالی جی ایمان کلا کوئی دین نہیں نہ کوئی ایمان ہے ایمان حب رسول کا نام اے ہوئی دین ہے ایمان تو بات کی خطبہ کا اصل موضوع ہے کہ دین میں اندر ایک بہت نازک مسئلہ ہے جی تو زیادہ نازک مسئلہ نہ اسلام چاہتے نہ کسے اور ملت چاہ ادھا مشکل باروں امتاں غرق اور قرآن مجید جس طرح بیان ہویا ان میں کام آدمی جی پڑھ کے آکے غرق ہوتا اللہ رب العالمین نے سورہ محل چکی ہے کہ مشرق لوگ کافر ہیں جی کوئی گل پلے نہ رہے جن سارے ہم بڑی گل جی آکے مور چال ہون دیں وہ نبی علیہ السلام وہاں دیں کہ جی اللہ کی مرضی نہ ہون دیں اللہ نہ چون دیں اسی شرق کتنا کر سکتی اسی یہ حلال چیز حرام کی میں کر سکتی اللہ کی جی جاندار نہیں اسی یہ کر دیں بی بی باس کسانو روک نہیں سکتی اس تو جی نہیں روک ریا تی تی مدی راضی انہوں ایڈے ناپ سند ہند دیں وہ کوئی بی باس حاکم ہے کوئی مجبور ہے کہ نہیں روک سکتا قادر مجھل چاہ دوچ کرے اس تو اگر شرق ناپ سند ہند ہند دیں غلط کام ناپ سند دیں کیوں کر دیں دیں اے ہونا ہی ناک مدد مالک دیں دیں کوئی ناراضی نہیں کوئی خلاف نہیں تو میں خواہ کر دیں اللہ پا برمی اینا تو پیلی یا گزر یا گزر یا اخیر رہو یا گزر یا نہیں تقدیر بانا بنا دیں رہی یا اللہ سارا کو جان گا ہر قسم دی طاقت سے ہو رہا سب کوئی چیز کوئی اثر سن اللہ پا رونگا چٹلوندے چٹلوندے حتی آقو باس آنا اخیر صاحب آقو مگا تکیا تباہ ہو گئے بنا غرق ہو گیا مر کیتا اس مسئلے لیں اس مسئلے لیں تباہ کرتا کہ اللہ تعالی جیدا اوہ جیل تو ماشا بیندہ کیوں نہیں روک دہ اللہ تعالی نے آکھا بات خوندی یا دلیل نہ اللہ دی کتاب کے لکھے دنیا جو ہو رہے اللہ راضی جاتے کوئی ناراض نہیں کٹو نا کوئی پچھلا صحیحہ لیا کوئی دلیل دیو کہ کیسے خدا نبی رسول نے دنیا جو ہو رہے آج اللہ تعالی پسند ہے ان تک صرف اپنے کرے مسئلے اپنے خیالاں مگر لگے جو اس ساری گلان تو آرین من کٹ کل فر اللہ الحجد البالغا اے اللہ رسول کہ اللہ کام سی پورا کرتا نبی پہ کتاب آرین تو کھول کے دست بیا کم ٹھیک دیت اللہ نے دس کوئی کمی نہیں تھی چپ نہیں کر کے بیگ دس ہی مجمعی تی جی چوندہ تی چوندہ سار ان سد رس تی پا دن کافران تا کور سور اللہ حضی مگر جدی تھا اللہ پاک نے خود اگل کئی ہے ہندو سے خیسائی پھڑ کافران نے کیا اللہ دوالے ہو گیا اللہ نے آپ پہ کیا باقی میں چوندہ تے شر کنی سی کر سن سور انہا ایک سو سات اگر اللہ چوندہ تے شرک نہ کر کافران بھی یہ کیا اللہ اگر چوندہ تے شرک نہیں سی کر اللہ بھی یہ کہیں گا اتھے ناراض ہند تنکیان دل یہ تھے خود اللہ وقتی اگل ٹھئی تے میں چوندہ تے شرک نہ کر وما جل نا کالی حفیظ وما تعالی بھوکیل تے اللہ جی رسول تو کوئی دروگ آریم کر رہا تو ضرور امان سے مجبور کر رہا اللہ نے کوئی زامن بنائے امان لہ تے نم پھر رہا تو اپنا کم کر دن دس گاہ نہ دچھائے اے ایتان دور میں پڑی یا نمونے لی ورنہ ایتنا قرآن بات کہ اللہ اگر ایسا چاہوں دا سارے انہوں حدیت پہ کر سارے لوگ ایک امت ہندے تو ایک چون ناڑ بڑی مسئیبت تائی بہت دنیا اگر تسی انپار نہیں آدم پس ہو یا لائی نہیں چاہوں دا اس پاروں اس گلوں ایک تو سے زیادہ بھی خطبے ہو گئے رمضان میں ایجر ادھر ادھر گلہ کر تال سکتا مگر کوئی گل موقع مل گا کہ قرآن سندھ آجائے تو دنہ ٹھیک کچھ نہیں گل شہر جنگ بدر دی کوئی نہیں وقت نہیں جائے کرنا چاہی امانت تسی آ رہے پھر موقع ملے نہ ملے نیر جمع احباب درد دل کہلے یہ التفاق دل دوست رہے نہ رہے کون جان گا پھر محفل ہو رہی ہیں کہ اس پاروں اللہ پاک لے قرآن لگی بات کہیں اگر چوندہ چوندہ سارے انہیں اگر چوندہ چوندہ سارے انہیں کم برے کرنے جڑے زلہ ہو رہے چوڑیاں شرکیاں بود پرستیاں اللہ نے پہلے کوئی سپاہ پندہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالی روک نہیں سکتا یہ روکنا چوندہ نہیں پھر آتی یہ کم آتے خوش ہے اللہ تعالی نے ایتان جدا کہا یہ ہے کہ یہ میں اپنی مرضی کرنے مراد کہ اللہ اگر زبر دستی کرنا چاہوں دا تو ادا انتہان نہ لنا چاہوں دا تو ازاد اور فیل مختار نہ بنوان چاہوں دا تو اپنی مرضی چھن چھن چاہوں دا پھر اپنی مرضی چاہوں تو سارا نٹ پا کے صدح رستے چاہوں سدھے رستے پسند کر نبی انسانہ ری جنب دو خنا بنو دا تی دی تی تی ہوئی سی اللہ تعالی نے نیکی چھن 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 مگر اللہ تعالی مرضی یہ کافران کا جواب اللہ چھن دا اللہ چھن اپنے کام خلاف آپ بی اپنی سکین دا بی کر کر دا ان کو احضی مخلوق بڑی سی جس رست چلونا چلایا بڑے بڑے تسی ہونا بے مقابل کچھ ہی اے زمین تی تی لاکون سیار بڑے چل رہے رہے مدار رفتار رستہ بہر مخلوق ہونا مگر نہ جنت نہ دوزخ نہ اللہ کسی فٹے موان دا کوئی مرامد نہیں نہ شاباز پسند نہیں اور ہون بھی یہ نا جس فس دے نا انہوں ایک اللہ کافر بنھوں گے کہ اللہ چاہوں سان وانا کہ یہ ہوں گا پھر اللہ تعالیٰ تو انہوں پاغل کر دے حساب مقجوب عقل چھین لگے سودہ منظور کہ تسی پاغل ہو جاؤ اسے حساب ختم نہیں حساب کوئی صرف جو تکلیف رسپانسیبلیٹی ہوں گی نہ کہ تم ہوش سو آس لگا جوان آکر بالگ سوچ کہ کئی دیر ترے جماعت کشم کہ یہ کروں یا نہ کروں بے بس سنو ایک سوچا سوچا مگر جو اگ یہ حساب پھر تو آنا نہیں اللہ حساب محب کرے ایک کام نہیں ہونا بسرہ اختیار نہ کہ تُس اپنی مرضی نہ کر رہی اس پار جنو اسی بین ہے بیچارہ اختیار تو محروم ہو گیا استرار راشا دنہ ہوجند رہا ہے ہلدا کوئی بندہ انہوں آلا لگ یا تُو کیوں صاحبہ مزا کر رہا ہے بس نہیں رہا چنگا پر رہا ہے ہلنا شروع جان دے کہ اختیار اپنی مرضی نہ کر رہا وہ بے بس ہو یعنی ایڈی بڑی نعمت اختیار ہے کہ انسان غلام بننا چاہو جو جی مرضی نہیں کہنا چاہو بے بس اگلا دنبے زور من والا ورنہ اندر رہا کر رہا میرے نا اختیار ایڈی آزادی ایڈی رہا میں ایک وقت رکھیا قرآن پر جگہ جوا ہوں کہ اللہ نے اگر ایک وقت پیانا کر گا تو ہن میں دنیا دے قصہ مقادمہ مگر وقت جی عزالت مقرر اللہ جی عزالت پیش ہوں گے پوچھ لیں گے تو جتھے اللہ کرنگا اللہ اگر چلوں گا پہدائیت اٹھے مراد جبر اختیار جنا ہوں دا مطلوب اللہ مرد مرد مطلوب 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 نا کتاب مطلوب نا نبی کو غرض نا جن دو دو مسئلہ نا انسان کو ملامت کر سکتا جو عزالت پھڑ کر جانے بے 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 کوئیدائی ہوں گا این بنایا فعل مختار جتھے کافر مانا کرتے وہ چھوٹھا مانا لیں گے کہ اللہ جو کو سنت آیت تخوش تادری روک رہا برمایا نہیں جاندہ بھی ناراض بھی روک بھی سکتا مگر رک روک شروع کر رہے پھر پھر پرچائی ختم ہو گیا کچھ بھی نہ امتحان ہویا اس تو ایک کم کوئی نہیں ہو کوئی اللہ نے اس طرح زبر دستی نہیں کر تو انہوں ایسے چھوٹی دے کر مانا اے اللہ جی مرضی سمدھاتا ہونی مان لیا ومن شاہ فال یک جی مرضی کافر ہو اے ان تو اپنا اپنا چنہ ہو کوئی بہانہ نہ بنایا کہ اللہ کوئی اپنی خوشی نا نیکی کر دا تنجے ساڑی نیکی پھر زمین اسمان دی نیکی تو امسان اپنی مرضی نہ کھانا پینا سی چھڑے ہویا کسی شاہ نے نہیں سمد بایا کوئی تکی ساڑے مونج نہیں پہن دا اللہ اتنا خوش ہویا دیکھ ہر شاہ میں سواب فرشتیاں نہ سمجھا تھا مگر ایک کمپیوٹر تو باہر جانے ایک فرشتیاں نہیں تکی سواب کی دی اللہ سون فائن نولی ون عزی روضہ میری رضا مندیل آدمی رخ میں یہ سواب جان نہ دی نہ 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 بے حسابہ کام ہے اپنی مرضی چپ کر کے بیگ قرآن پاک نال جگہ جو نہیں کیا اللہ دن ان چون دا حدایت بن دا گمراہ کر دا دن ان چون دا بخش دا سزا دا وہ بھی اتنا نہیں کہ اگر چاہتا جس کو چاہے گا بخش اتھے اللہ تعالی ماذ اللہ ماذ اللہ سارے جان مولوی بیو کو بچہ سمجھ زیادتی ہے اور ایک قرآن پاک ترجمے کرنا نظام قصور ہے انہ چاہیتا سے سمجھ ربی ہو رہے یار اینا دے پلے جو پونہ ہو اینا جی زبان تلی ایک مرانہ ہو جائے اللہ دا اللہ دی مشید چون دانائی قانون اگر کوئی اللہ ایسی گرلی چون دا جو اللہ کے قانون کے مطاب بشک مستق ہو گا کھول گئی جائے دست چھوکا پورا قرآن کھول کے دست بیان آلی میں چھونا بشنا عذاب کوئی رہیج نہیں کر دست چیئے اپنی مرضی کے قرآن سے آجان چھونا کھول کے بیان کر اس تو بجائے جو گول مور پردما ہوگئے اللہ کی اللہ ہو یا جنہ قانون کسے نے ہو دنے نہیں لگو کسے نے آپ بنائے وہ اپنے قانون خوز ہی توڑے زہر ہو جو گی مہاد اللہ پشتہ ہوں آپ پہ فیصلہ کر کہنا جنہ اکل آئی ہے کیا غلط نہیں کر سکتا جو باد کر ترد خلاف نہیں ہو گرن کلیر کرو انہ ایت بلکل ادنا صاف سمج کے لگنا کہ اللہ تعالی نے دنے اصور اور ضابطیں بناتے اے لوگ بخشی دے لیا کیا نماز پڑھ خیرات کرنے دے 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 چاہے چاہے جنہ رہ جائے چاہے کوئی برائنڈ پاور امی طاقت کوئی پتہ نہیں کی ہو جانا ایسی کوئی کر ہر بند اپنی جاتے سمج لے شریش ویخ لے حشاب بن عبد المغل خلیفہ اور وقت دے بہت بڑے بزرگ ابو حضم رحمت اللہ نے کیا لگا کوئی سمج نہیں ہوں گی میرا انجام کی ہو کتہ پتہ لگے کی بن لگ انہیں آکیا میرون سورہ ان خطار پڑ میں سور فجر دی نماز سے پڑے آپ پہ ہی رکھ کیا پڑ اللہ سے حکم پورا کر رہے جنت چھونگے اور بکار لوگ دوزت چھونگے وہ فور نہ آیا شیطانی وسوسے قرآن نہیں غلط ورشی جانگے ہے حین رحمت اللہ اللہ جی رحمت پھر کتھے گئی ایلی بڑی رحمت انہیں اکیہ قرآن کھوڑ سورہ اراب انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ بی رحمت نیکو کار لوگ اندر لے رہے بدا باید دفعہ ہوگا انہیں خدا دی ایلان اتر پھٹکار قرآن نہ ٹھٹا کر رہے توبہ نہیں کرنی اٹھا بہانے بناؤں جی قرآن پتہ نہیں اللہ چی چاہ چکا دست چکا اپنے کتاب دن در ایک قدل اٹھنی بھلی اللہ حد سورہ بہانے ختم کر چکا اور ہر شہر کلیئر چکا تو قرآن مطلب کی بیتھے آوے ہدایت دیتا جس کو چاہتا بھلی نگری نہیں کہ ہمیں کوئی بدماش بننا چاہتا پھر کے ولی بنا دے ایک سدھے رستے چلنا چاہتا چکے دوزخی بنا دے اے حجہ ظالم خدا ری توبہ 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 قرآن دی باری 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 کتاب باری انسانی حاکم برایا کرو جرہ کھوپڑی چراب خود برائیاں کرا ہے تو مر کے آگے اس پا دے ایدہ جال اور ظلم کرنا تے خدا رہا تیرہ رابط اپنے بند ظلم دائے علاقہ بھی نہیں کرنا بھئی مالا میں خدا رہا ہوئی دنیا دا حاکم سمجھے دین نے چھٹا کر دے خود اپنی اکل نام رہا کر دے اگر پاک نہیں سامنے کوئی چکڑا کیوں تصمیہ پڑھ سلام کری دنیا دے حاکم سلام کر دے خدا دے تاریخ مادلہ کر سکتا خدا پاک سبحان اللہ پاک اور بکواس تو بہت پر جو کسی بک دے دے نہیں شان دے لیک دہو دی کر اس تو اللہ تعالی اگر ایسا ہے کہ خود برے کم کر ہوں کوئی حق نہیں انہوں انساف دی عدالت بند لوگ کر آنگے کہ مو نا پی 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 کر رہا کے انہوں اٹھا سان دو دو پہ جا پہ سلام منی اگر اگر چاہت ہی کہ انہوں میں فیل مختار بنا ایک مخلوق بن اور اسے تو انسان سے تو آیا اللہ میں اقبال ہراؤں دے زمین و آسمان کم دے جس طرح قرآن چاہتا کہ پہاڑ کم گئے آسمان لرز گیا آسمین لرز گیا کیسی یہ بوجھ نہیں چک سکتا انسان نے اٹھا گیا انسان نے کوئی نہیں آکھا میں چک دا انسان نے بچہ اللہ نے ایک تذکیر رکھ دی وہ شہر رکھ دی جس پر وہ بوجھ اٹھاؤں دا خواب خواب ذمہ دار بن گئی یہ دلی ہے کہ انہوں نے کچھ آتا ناکھ آتا ہی نہیں اٹھاؤں دے وہ نہ کر سکتے مدھوں میں پھر وہ آج گنجا شہنی جو میں اسی لیا یہ کوئی دس مندرہ ایک بوری پہنچا یہ بڑی ہے وہ چھوٹی یہ دا مطلب بوری نے انکار کرتا کہ میں نہ نہیں اپنے اندر لے سکتا انکار زبانی نہیں حالی ہے کوئی دا حال دائی دے رہا دی حال تکار رہی ہے میرے کیوں درم کر رہا میرے اٹھاؤں دائیں انسان سے جو کسی عقل اپنی مرضی سوچ بیچار اپنی مرضی نہ فیصلے کر رہے اتھوئے فس گیا اپنے آپ ان پر بند ہویا ہوندے شہنی آپ واپس کرنا جو نہ کر دیں پاگل ہو جائے دیوان نہ ہو جائے نہیں حساب ہو مگر یہ سعودر چاہنے ہوا کوئی نہیں ایک بندہ نہیں جڑاک ہے میں عقل اپنی گھوٹ کر دیا نہیں سب جہاں دے نیمتہ آرہ بھی بڑی مگر نیمتہ آرہ بجے میں سوچ کے کم کر رہا ہوں کچھ نہ پڑا تو ایک کیوں کی تا جیسے دو رستے جی پھلے سی تو کس پاروں ترجیز دیتی اے پر اللہ کیوں چکایا بجا کیوں چھڑیا اے کیوں جا جواب انہوں دینا پر نہ ان کیا جنگا پکلی ذمہ داری لا یکلف اللہ نفس اللہ وسا اللہ انہاں تو بھی نہ فکر کریں بزیادہ بوجھ پا جائے ہم انہیں ہی نہ چرتے بوجھ پاؤں گا انہیں بھائی تو جواب دیا جنہاں تو آسانی نہ اٹھا سکتا مگر انہیں نہیں اٹھایا پوچھے ہوں بیادی سے چھک سکتا کیوں نہیں اٹھا اس تو اختیار انسان کا نیمت سے بہت بڑی جس پر رہے جہان تو آلہ تو اقبال رہنزے فطر آشخت کے عقصہ کے جہان مجبور خود گرے خود شکنے خود نگڑے پیدا شکنے پورا نیٹر زمین و آسمان لرزیا دیسے ہی بے بسی جدر لونہ سے ایک پسے جھکڑ کے لیا یہ ایسا ایک شطورہ پیدا ہو گیا آتش کا پرکالا ہے گا چھوٹا جا مگر تو فان ازج باندھے خود شکنے خود نگڑے خود گرے پیدا شد اپنے آپ کو توڑو گا بناو گا پھر تنقید کرو گا کہ آرہی ٹھیک قیدہ ہونا چاہیدہ پھر پانٹور کے اے اپنی مرضی کر سکنا اے مرضی کر سکنا رب دائے کے نام کافر آنٹے ابھی ہوئے یعنی واپس آنے آپ چلا گئے اللہ نے کہا ہے دیکھو تسی میری مرضی سے خلاف ہی کہ مجبور کر دی اے میں کرنا ہوں تھا میں کامل کیوں پہنا سکن نبی جاول سے کتابہ میں بے باس سکن دجی مخلوقہ ہم توان ہم جکڑ سے کلا چلا سکن اے اس تو جبر نہیں ہونا تو ہڈی مرضی سے چھتے دیا بعد کامل پوچھنا ہے کہ کیوں ہوں تھا جو چھتے جو کتا اے کیوں ہوں تھا جواب چاہتے ہیں جناب پہنا اچھا پاس آیا ہے نام برا ہے صدا تو نہیں بچ سکتا کہ جتے ایک لاب اگر اللہ چاہتا تھا اٹھے مراد ہے کہ جے جبر کرنا چاہتا انسان نے جی مرضی دینا چاہتا بے باس کر کے چلونا چاہتا پھر اللہ نیک ہے نہیں نیک پاسے چلونا مجھے جملی نہیں سی جنا مگر پھر انسان انسان نہ ہوں تھا کوئی پکھر ہوں تھا کوئی بے جان سے ہوں تھا پھر اکر سمجھ جا مالک نہ ہوں اکر اوزنہ ارادہ اور سوچو بچارے لازمان پھر انسان نہ تابند بنو گئی اس تو دین ہی نہیں صرف دنیا جہان متحقہ اے نی بانا کر سیدہ مرکو ہو گیا اے پولیس کیوں ادالتہ کیوں منیاں جی لان کوئی کہیں گا بھی یار منوں کی پھڑی پھر مرکو ہونا سی ہو گیا پکی دیر دا بانا کو چل دا اللہ عنہ دے بندے دا پتباً دو سوٹے کو دے نا تو آپ پہ اکر اکرے ٹکانے یا دیں اے رمی نام تلالہ فرمائے بھاگ جو بھر گیا لگڑیا تخدیری پھر توڑی گئے کوئی مالک کہا انہیں آگیا یار حردہ کیوں کم کرا میں کرنا کروں نوڑا قرار رہا انہیں نوکران آواز دیتی رسے لیا اور سوٹے لیا رسے آنا بن لیا سوٹے مارنے شروع کر دے کوئی پنچ ساتھی لگے تو ہر محفید دے انہیں کہا میں مارتا مروہوں گا وہ مروہ دے جب وہ کنانو آ چلا ہے نمی توبہ کنانو آ چلا ہے میرا آپ نے انکسور ہے اللہ نے کہاں جا کہاں ٹھیک ہے میں بھی مارتا تینوں اللہ نہیں مروہوں گا اللہ نے سادے بھاس سجدوں کرتا جائے اللہ کیاں لیکن جائے اللہ اکبر ہی سادے اختیار دے چکا سادے دے جبروں نے کوئی نہیں کیتا ہے تو کوئی نہ کیا کرو کہ اللہ اگرہ چاہتا ہوں گا کیوں چاہتا ہوں گا تینوں پتھر بنا ہوں گا انسان مرایا باقی اللہ تعالیٰ بے بس نہیں بے علم نہیں ناراضی ہے مجھے دخل تاکہ نہیں جائیں گا پہ امتحان ہو رہا بچے کمرے بیٹھے کہ کئی استاذ بیٹھے بچہ خرص لکھ دے بلکہ گالہ ہی نہیں امتحانیوں لکھی جاندے کوئی نہیں بین دے پھر دے چپ کر رہی جب آپ پرچے لے رہے جاندے پھر ریزلٹ آؤٹ ہو جائے کیا پاس ہو گیا پھر لوگ ہون ہو رہے ہیں ہم تحان اسی سارے اگرامی نیشن حال تے بیٹھے ہیں پرچے دے رہے ہیں اللہ کیوں دخل دے رہے ہیں دخل ہو دوں دوں گا جب پرچے لے رہے گا پھر مرد جاندے ہیں پاس ہو گیا پھر لوگ تو جتھے جتھے ہوں گا کہ اللہ جس کو چاہتا بخشتا جس کو چاہتا انہوں نے اندہیر نگری نوختم کر اے کہو کہ جو اللہ کے مقرد کیے حصولوں حیدیت لیتی حصول ہے وَيَهْدِي الَيْهِ مَنَنَا قرآن نے کوئی گول میں رکھی گئے حیدیت ان کو دیتا ہے جن کے اندر حیدیت کی طلب ہوتی ہے بیٹھے ڈھوندے ہیں آندھے چلیے چل کے فراغ عالم بھی کر سنیے تو حق مرد اللہ اللہ دہوں گا جنہوں نے کان بند کر لے کسی نہیں سننا لَا تَسْمَعُ لِحَاغَ الْقُرْآنِ وَلْغَفِيَ اَوْلَا فَادِعَا قرآن جی فرمائے میں مورا لاتنہ تھا جسے دگا نہیں قرآن میں درمیان جگل آگئی ایک کیسی نہیں جی تھی اکھیا میں مور لائی سی اس تو ایمانی جی فرمائے ایمان نہیں لی آئے جس پاروں مور لگیں پہلا کفر کر دے بدناشنیاں کر دے پھر انہوں نے آبتا ہوں گی ہے کہ حق واسطے انہوں نے کان نکھان دیل بند ہو جائے ایسا سیج ہے جو میں بد پریدی کوئی نرحک آدمی دنیا کر رہا تھا آج اللہ درجہ پھر لوگوں نے تیسرے درجہ توم کی دیوا دی ہون نہیں ڈاکٹران دے راج ہونا وہ یہ نہیں بھر ڈاکٹران نے آکھا دے اس لئے لا راج ہے بد پریدی نے ایسے تک پہنچ گیا اللہ نے جتے جتے چاکیا تابا اللہ علیہ قلوب اند کفر ہے لوگ پہلا انکار کر دے نا نا کری جاندے زید کر دے افدر نہیں کر دے پھر کانون نے کذر تپنا صرف خاندہ بہتیات لی ہونے دل کوئی رغمت نہیں رہا جلدی وہ ٹام غصہ ہوندہ دین دستانا ایتا گاڑ دمانا شروع کر دے اے اپنی چیچیزیں بڑھیں تو نہ مورا پہلا لگنی ہے کرتوٹاں دے نتیجے نکل دیا کفر کر دے بدماشیاں کر دے مور لگ رہا کی یہ بہتے کو تعلیٰ لگنگا اے ہو یہ بنا جہاں دی پھر رغمت نہیں رہی وہنا بدماشاں نیکی دی گلو ہی نہیں چنگی لگنی وہاں دے ساڑھے ان محفلز آگئے یار رانگیز پانگ پاؤنا دوں اے نعبت ہے جو زینا نمسوہ مالک وہ برے کام انہوں سونے لگنے لگنے پہلی مار ربی وقت اور جڑے لوگ حدیات والے اندے واللذی نحت دوز سیدنا ہم حدا جڑے حدایت کے چلنا تھا اے گانت ہوگا اللہ اندہ پھر انہوں سے حدایت درستہ دے جانے توفیق باندازہ حمد تعلیٰ 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 اسی حدایت چلتا ہونے آئے یہ حضیر ہے منعنا جو دیکھیا کہ شاہ کیا تو اندہ پھردائے پر لے رہنگا فرمایا ہم اس کو حدایت دیں گے گمراہ کی نہیں کرنا وما ازرلو بے اللہ الفاسقین انہوں نے پڑھ کر لی گمراہ نہیں ترجمہ کرواتے گا اے بھی اللہ دی شان دے خلاف گمراہ کرنا شیطانہ دا کم ہے اللہ دا کم نہیں اللہ رہی جزاو آوے ازرال گمراہ کرنا گمراہ نہیں کرنا کڑا تھی بٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا کہ اگر دفعہ ہونا چاہتا نواللہی ماتو اللہ جبر کو وہ جانا چاہتا ہم اس کو جانے دے رستہ نہیں روک دے پھر تجھے بدماشیل را جانا جانا دے ایک خضلان ہے کہ اللہ دونہ ساتھ چھڑ دیتا اس کو تین دفعہ کرتا عوارہ کرنی جی لگا روک نیکی علبی راو دے نارا ہوں گا انہوں اللہ پاک توفیق جنزہ علی مہد کردہ اوہے باستے بہت سامان آسانی دے پیغہ کردہ تو جس کو چاہتا ہے حداد دیتا جس کو چاہتا ہے گمراہ کردہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ایک کلیر ہو گیا کہ اللہ تو مراد اللہ تعالیٰ دے اپنے حساب دے جیرے قانون بیان ہو گیا نا قرآن حساب دے تو ایدرہ ہٹ کے آکھے نا دعا لگنا نا کوئی نہیں لگنا جیرے تو پورا اتر گا ہوں نا میرے قرآن دے جیرے بخش لیا بخشا جا سارا دہانی نا راض ہو گیا نا بہنا تو زاہد لوں بخش لے اللہ دیکھے لیں میرے قرآن دے مراد پورا بخش لے بخشا جا نا اس وقت جا چونہ اے دیکھ مراد کی ہے زور کس گلتے ہیں کہ جنہ نے مشرقانے دے دینہ نے بنایا اللہ تعالیٰ دے کلے جے چونہ کشنی ہندہ نا اور بہت سارے بڑے یار دوستوں نے رکھے اور یار بھوست کو تب وہ بھی نا رکین کے ذکر جال ہو سفارشی بنائے وسیلے بنائے اے چونہ کا مطلب ہو دی کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا اللہ تعالیٰ چونہ نے ہر کر دی نہیں وہ اصول ہے مگر دنیاں دی شرکت دی نسی ہے کہ ہور جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیاں دے دل پر غرد اے ہو جا جا منشر ایک انصاف بڑا جا 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 کہتے ہیں یار میں اپنی مرضی کرنی ہیں میں کسے دیکھ کہانتے کوئی نہیں کرنا جو چاہوں گا کروں گا کہ بے کوئی منع لگا نا بے جا جا کہا کروں گا نا جو مرضی کر دے بے گنا نا پھانسی اے علودہ پتھا کوئی منع لگا انہوں نے کہا میں جو ذات پر آنا ایتے چاہوں میں نے انہوں نے کوئی منبیرے کو اپنی مرضی کر آسے بے میں آکے سپارش کر رہے گا پریشر تو چاہوں تم را دے بے جڑا تجھے آنے ہو رہاں دے چاہوں نہ کوئی سجنہ آئے دماغا کر دیو صرف انہوں نے دینے جنہوں بخشنا چاہوں نہ بخشا جانا تو انہوں نے دینے چاہوں نہ وہ قرآن پر رہا کیا ہے جنہوں میں بخشنا حدیق کا مستق ہوگا وہ سیدھی راب پا جائے گا جو اللہ کے مقرد کیے اصول اور سنت کے مطابق بٹکنے کے لائق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا بس اے صاف صدہ منہ بخش دہوئے منہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس مطابقی کے حصولوں کے مطابق بخش کے لائق ہوگا وہ بخشا جائے گا ساری دنیا مخالفت کرے نہیں روک سکے اور جو اللہ کے ہاں سزا کا حق دار ہوگا فرشتے نبی ولی سفار سے کرتے ہیں وہ نہیں بخشا دے گا اللہ اپنی مرضی کرے گا اس پر کسی قطبہ ہوگا اے چون کا مسئلہ جدا جدا بیان ہوئے اے دن آگ وقتی آئے آئے انہوں نے تھی انڈ کرتے ہیں نتیجہ کوئی سوال ہی ہے انشاءاللہ اے بقایا حصہ جی بلکل انہوں پورا کرنا کیونکہ قرآن مجیدہ سب سے مشکل مطمئن اگر انہوں نہیں سمجھا ترجمہ لے لیا تو حدیر جی بھی ہو سکتا اور شیطان دے ہاتھیں کرتے مراہی ہو جائے کہ اللہ یار آپ ہی سارے کرنا اس تو اے مضمون اس لائق سی کئی دوستان جو جائیب مولانا انہوں نے بیان کر دیو تو اللہ جی توفیقنا کچھ بیان ہویا اگر یہ کوئی گنرک رہ گیا پھر سمجھ لیو اس بات انہوں سمجھا مگر قرآن نہیں سمجھانا ایتے جگا جاتے مضمون ہونا انہوں نے ٹھوک رہا کھاؤ گے اللہ کا چاہنا کوئی ایسی گنر نہیں کہ انہوں نے اندر کوئی اصول نہیں کھاؤنون نہیں اصول ہے اللہ تعالیٰ جی مقرر اور اپنے اصولانوں آپی ترانوں نہیں رہن دن دا ہو انہوں نے اپا باندھا ہے اس تو ہی جگا جا فرموزہ وہ حوال عزیز اللہ کی وہ قادر مطرق بھی ہے جو چاہے کرے مگر بے اصولی کی نہیں کرتا کیونکہ وہ دانا اور حکیم ہے انہوں پشتا اوہ کو انہوں نے اصول بنا پیٹا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہی وآلہی وآسحابی امہ کہلو اس سے الحمدللہ السلام علی عبادہ اللہ تعالیٰ پہلے تک جٹ آئی کیمان ذہن اللہ عبدین کی دعا کئی موقعات میں چونکہ بیان کیتی تو دوستان دلوں لگی بچہ نے کہا بے ریکارڈ ہو جانا بہت ضروری ہے دعا رنبی ہے مگر میں صرف جو چوب ٹکڑا بیان کر دینا جلا بچہ نے انہیں شنیا اور عام بندے بھی انہوں یاد کر لیں گے اللہم صلی علی محمد علی آل محمد وشغل قروبنا بذکر کان کل ذکر وعصمتنا بشکر کان کل شکر وجوار حنا بطاعت کان کل جوار انسان صرف تینشہ جنازہ مجموعہ ایک دماغ ایک زبان ایک قہت پہن خرمائے اللہ اپنے حبید پاک رضی اولاد نازل خرمائے اور سادھے جلن مشغول کر دے اپنے ذکر دے اندر اور سارے ذکران تو سانوں ہٹا دے سارے ذکران تو ہٹا کے اپنے ذکر ساڑے دیران رکھا دے ذکر دل دکا کہ دل تری یاد رہے وَاَلْسَنَا تَنَا بَشُكْرِكَ مِنْ دینا کوئی غلط کا منعہ ہوئے اور دوسرے ہیں جو اطاعت بڑیو تو سانوں ہٹا دے کسے ہوردہ حکمنا بنیئے دل نوں اپنی یاچ لگا دے زبان نوں اپنے شکر لگا دے اور آزان اپنے اطاعت لگا دے ایزا ہم بات جو دین دا کوئی رہ گیا دسو دین انا چیز زکر شکر اطاعت امام نے ان میں کچھا گیا اے سپارہ ہی لوگ جیزوں بیخدے جینا کتابہ پر ہیا کوئی بات سامنے ہوں جی تھی لوگ کہا بھئی ٹھیک اللہ نے کہا اللہ خوب جاندہ بن نبوز کچھے رکھنی اے آپ بھی اولاد ان بے کیا نبی جی چودہ باب تجھلا ہو تجھلا کجا سی تسی ہوتی نسلی دست جب اللہ نے اگر اس خان دانو چھوڑا تو ایسے لائک دنیا سر دی رہ ولو کر بے ایمان دینا مردی ناراض ان پہلے بیتنا دشمنی کرن اے نبی اپنی قسمت میری دعا میرا حسن 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 دوسری دعا مغفر اخلاق صاحب بیٹھے خوش نامن فوت ہوگی اے پہ عبد الرشید بیٹھے ایک بچہ ہو دیوانی تھی بس گڑی چل لگا ہاتھ نہیں پہ گر گیا تھ لے فوت ہو گیا شہید ہو گیا موت کوئی پتہ نہیں دعا انشاء اللہ دوسرے مر نماز صبح دعا نگلنے سے روضہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں کیا ہمیوں پیسے کی دعا اگر پانی میں ڈال کر یا ویسے ہی موں میں ڈال کر پھینک لی جائے اس میں نگلنے کا عمل اگر چھنا ہم اگر دعا حدود میں جذب ہو کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے اس طرح دعا کے استعمال سے علاج تو ممکن ہے کیا روضہ فاسد ہے تو نہ ہوگا نہیں ڈاکٹر تام ہم سب پھر چھو روضہ کوئی نہیں رہا چاہے یہ دعا ساری سارا دعا اندر چلا گیا چلو پا میں انہیں وہ ٹھیک کرتی موں چھو ہوں جڑا مقصد سی دعا کہ حدودان جو ہو کے چلی گی مید سارے جسم جائے ایسا ہی ہے جمہ انہیں عام طریقے کھائی لئی دعا نمائد طریقہ نکلا دعا استعمال کر ایسا چاہی بہر کو بیمار چھڑتے روضہ علاج کرا روضہ اللہ تو ریڈا تانگ ہون دیکھ اللہ تانگ نہیں کرنا چاہے اللہ دین آسان بیمار روضہ رکھتے گناہ ہوں بیمار بیمار رکھتے کہ میں اکھا اکھا کیسا کیا اللہ اللہ چھٹی مل کہنا مریض اسے کوئی حدلہ ہی دیکھ مریض نہیں مر دکٹر دستان کون انگل کر بیمار بیمار بڑھ رہی نظرہ خراب ہو جو اراج کراؤ پہلا اراج ضرور ہوں سارے کم ہوں گے انشاءاللہ اچھ نیا شریف صاحب نے ایران کرا کئی ساتھی جڑے نماز کے لئے سب سے اوپر گو ٹھٹ پہ ٹینٹ لگا کر انتظام کیا گیا نماز اوپر جا کر نماز ادا کر انتظام اے خطبات رمضان ڈاکٹر عبد مصول صاحب نے دیتی حکیم سید محمود امیر تحریک پاکستان اے رمضان شریف بارت حکیم صاحب خطب اے پانج ساں پڑے آیا تھا چھوٹ تیز ہو جندا کھوڑا جڑا تیز ہو کے دوردہ کہ اللہ رسول آئے نام پس تو اسی دروازے تو لے سکتی اے اگران دن جامنے سیدہ عیسی صدیقہ رضی اللہ نے بنا دو سو چوبی فتح دین واری محلہ فروز شاہ گری نمبر پانچ سات فیصل آباد گیارہ جلسہ تقسیم سناد نام براہ تالباد پہلی نشست براہ خواتین صبح آٹھ بجے تا نماز زور تک ادا لکھیا پھر دوسری نشست بعد نماز زور میرا ذکر کی کتاب میری تقریر ہونی ہو رہی علماء یعنی ابود جڑا آرہی محلہ فروز شاہ دو سو چوبی فتح دین آئی ہوتھے انشاءاللہ اور نار یاد آگیا اس دن جو میرا دن بارہ اس دن ساڑھے دس بجے انشاءاللہ یونی ورسی زری ساڑھے دس بجے سوال جو میری نشست ہونی ہیں درس نہیں ہونا سوال ہونے ڈاکٹر طالب علم کرن گے انشاءاللہ اس مجلس روش سوال جو علم دی حد تک ہونے بارہ تاریخ میں انشاءاللہ ساڑھے دست ہو اچھے اوہی ڈاکٹر اپنے محسوس صاحب بھی بڑی دردناک اپیل ساڑھے شہر بھی ہزار روپیہ زکاة لگی تحریک اسلام میں بھی ساتھ تھے نشور بھی تسی لنگ دی خدم میری گروہ بڑے اجتماع بھی آرہی ایک بھی ہزار بھی ہزار نہیں پورا اور پہلی ورید اجتماع محسوس صاحب آنسو آگ نکل گئے کہ میں بازار آنج کم کے لوگ کو مہنگ بھی ہزار نہیں پورا آس اجتماع جمع کرونا تو اللہ اللہ نام بنو حالان کہ بھی ہزار جی رکم ایک بندہ ہی کہا سکتا بھ کہ مکان جی لوڈ میں دے دینا زکاة نہیں کوئی احسان نہیں کرنا تحریک اسلامی کے زکاة فان میں جن حضرات نے رکوم جمع کروائی تھی وہ نماز جمع کے بعد اپنی چیزیں ضرور حاصل کریں باقی حضرات سے بھی ہزار دا مطالبہ پیتہ سے گیارہ بچیاں جنہ والد نہیں اور بچار شادی کر رو پٹ کے چھبی ہزار ہیں آخری باری ہے پجاہ ہزار دی قصر پوری کر دے تاکہ حضر شریف صاحب بچار انہوں پوچھ جو اپنے قرآن سرخ رو کے جا کے آباد ہون بچیاں ہزار پہ ساد ہے کہ کوئی بچار کی بنوں گا قرآن پال سورہ نسات اللہ نے کیا جنہوں تیمہ نہ بس شروعی کر دیں تیمہ دیں پہلا چھوڑی اور آدم یتین کر سکتا پھر کی بنوں گا تکے کھان دیں کیوں نہیں تیمہ ہزار کوئی لا وارس یتین نگر سمجھ اگر اگر کی تاریخ ہوگی ہے روزہ کرمہ بار تک کیلو خیر اگر جمعیت پھر انشاءاللہ ایک کافلہ بیان کر دیں اللہ صلی علیہ سیدنا و نبینا محمد علیہ علیہ سب بارک سلم اللہ مغفر للمومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانواد ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیت ذو القرب وینان الفحشاء والمنکر والبغی یائزكم اللہ اللہ تذکر